مہترم سامعین اکرام ایک آوڈیو میں سناؤں گا آپ تمام لوگوں کو اس آوڈیو میں سنیں گے ایک عمید نام کر کے دیواندی ہے جو ممبئی کا رہنے والا ہے اور اتنا زیادہ جھوٹ والا ہے اتنا زیادہ کہ لوگوں کو سچ لگنے لگے کیونکہ یہ جتنے سارے لوگ ہیں نا دیواندی یہ سب بغیر جھوٹ والے میں کچھ کام کرتا ہی نہیں ہے تو آپ اس آوڈیو میں سنیں گے دیکھئے ہمارے نوحسن بھائی کی سترہ ان کو سارا حوالہ دے دیا جو اللہ تعالیٰ کا تعلق سے جو یہ لوگ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولے گا نہیں تو اس نے دیواندی نے انجام لگایا گوسی پاک ردی اللہ تعالیٰ نوک کے تعلق سے جو ان کی کتابوں میں ایسی سی باتیں لکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق سے نبیوں کو بارے میں تو یہ لوگ سچ کبھی کبھل نہیں کرے گا کیونکہ اس کا ناغ دیو بندی ہے تو آپ لوگ اس آوڈیو کو سنیں اور لوگوں تک جگہ سیدھا سیر پرے جزاکل اللہ خواہر ہلو سلام لگو کون ساں رحمت بھر رحمت رحمت کہاں سے ممبئی بھی بندی اچھا ممبئی بھی بندی اچھا اچھا بندی بولتا ہے اس پر بات چند ہے یہ سلام لگتا ہے سلام لگتا ہوا وآلیکم اسلام ورحمت اللہ پہلے میں آپ کے سلام کا جباب رہوں اور میں بھی کہیں آیا ہوا تھا بات کیا چل رہی تھی مارلہ اللہ جبتا ہے تو بولنا کی سلام لگتا ہوا ملتا ہے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں اس کو دے دو میں بھی ہاں 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 کہیں پہ آیا ہوا ہوں ہاں ملتا ہے ایسے وہاں ہوسٹ ملتا ہے موسیقی 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 ممبئی سے ہوں خاص ممبئی کے ہی رہنے والے ہاں ممبئی ہی رہنے والے ہمارے باب دادہ تاہیتے ہیں لیکن ہم ممبئی ہی چکتے ہیں میں یوپی رامپور سے ہوں ہاں میں یوپی رامپور سے ہوں اور میرا نام نورسن ہے اچھا اچھا آپ سے ایک بار میری بات ہو چکی بات ہو چکی اچھا جی آپ وہ بندہ کہہ رہا تھا آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے تو کسی بات کر سکتے ہیں آپ کس مسئلک ہیں میں جماعت میرا ٹھیک ہے تو آپ کو جانتا ہوں آپ بات کر سکتے ہیں دلیل دے سکتے ہیں آپ 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 مجھے آپ بتائیں گے آپ 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 رہے رہے آپ 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 att آپ 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 timeline آپ آپ مجھے پہلے اپنا وارٹسپ نمبر دیں نا آپ مجھے وارٹسپ کریں اگر آپ مجھے جانتے ہیں اور مجھ سے بات ہی ہے تو پہلے آپ مجھے وارٹسپ دیں میں آپ ہی پڑھوانا چاہتا ہوں آپ مجھے وارٹسپ نمبر دیو گ报ی Matrix 790 590 6 8 790 سیرو ایٹ ارے یار تیس نہیں بولا اسے پہلے میں نے تیس ایٹ ہاں ون کسنا ون 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 یار ایک 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 ارے میرا سیر پر کلت کرو گے ارے یار نا ون سمجھ میں آریا ہے نا ایک سمجھ میں آریا ہے تمہیں یار بتاؤ کہہیں تھے بولی نہیں پہ رہے ہو کیا بولنا چاہتے ڈرہ ڈرہ اگر ہیں تمہیں کچھ سمجھ میں آنے والا ہے تمہیں کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں م کیا ہوتا ہے م کیا ہوتا ہے م اشترکت آپ آٹھ تو بھیتاؤ میں آٹھ آٹھ نہیں ہے آٹھ پس ایک کے بعد میں پس ایک کے بعد میں 1 ہے 1 1 1 1 نہیں جانتے ہو 1 1 1 1 کے بعد 1 ہاں 4 0 4 0 ہاں 5 4 4 0 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 یعنی 5 4 تو 1 آپ مجھے اس پر وقت کر دو ارے ماں ایک تو کر لوں پہلے اس پر تیر کیا رسکی چیز بولت آہا یعنی تمشہ پول یا ہولڈ پر اکی بلا ہے روپایا مائن درس رہا سپرèmes ایک تو کر سپر وقت کر رہائے ہیں اس پر وقت کونگ کو خلد پر رکھا ہے کہ پہلے رسی وقت کونگ رکھا ہے تو میرے آپ اس پوش بولت آہا یعنی تمشہ پول پر خلد برا گف سپر علیا کو ماں رکھا ہے سپرین کو مستشہ پرت کر رہا تھا سپر damages کے پوش مجھے اس پوش مجھے خلد پر رکھا ہے ہم بھی دیکھو میں نے آپ کو کچھ دیکھ دیا ہے اب اس کو دیکھو کیا بھیجا ہے آپ نے جو بھی دیکھا ہے آپ کو اچھا دیکھو آئے لکھے دیکھا ہوں جی ٹھیک ہے اب میں آپ کو جو ہے اب پہلے مجھے آپ یہ بتا دیں اگر ایسا نہیں ہوا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوا تو میرے اوپر جو بھی آپ سزا کا حکم دیں میرے اوپر جو بھی سزا کا حکم دیں وہ بھی کہہ دیں مجھے بتا دیں کہ یہ سزا تمہارے لئے ہے اور بات سن لیں یہ دیکھیں بڑا بڑا ہٹ مجھے بلکل اچھی نہیں لگتی ہے پہلے میری بات سن لیں پھر اپنی بات کہہ دیں اگر میں نے غلط بولا ہو جھونٹ بولا ہو تو میرے لئے سزا متعین کریں آپ اور اگر میں نے جھونٹ نہیں بولا سچ بولا ہے اور واقعی ایسا ہی لکھا ہے آپ کی کتابوں میں تو وہ مسلمان ہے یا کافر ہے یہ آپ مجھے بتا دیں سنو سنو ایک ہوتا ہے کہ آپ نے الزام لگایا اور ایک ہوتا ہے وہ چیز پر کیا حکم ہے کیا نہیں ہے دونوں چیزیں الگ الگ ہیں ابھی آپ نے ایک چیز کا الزام لگایا ہے میں اس سے آپ کا ثبوت مانگ رہا ہوں اور جو آپ کا آدمی لے کے آیا ہے وہ اسی بینا پہ لے کے آیا ہے اس سے بات کر لیتے ہیں پھر حکم پہ دوسرے پیرید میں بات کر لیتے ہیں جب یہ بات ختم ہو جائے گی مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے میرے دیکھو یا یہ غلط بات ہے نہیں نہیں ہم ٹھوڑی بھاگ رہے ہیں تم ٹائم برباد کر رہے ہو وقت برباد کر رہے ہو تاکہ آوڈیو لوگ سنیں نہیں لمبی ہو جائے لوگوں کا ٹائم برباد ہو لوگوں کا ٹائم برباد کرنے کی نہیں وقت کی بڑھتری آپ کا پہہ ہو آپ برباد کر رہے ہو آپ نے کہا کہ میرا نام ایڈ کرو نمبر ایڈ کرو میں نے ابھی کر لیا سب کر لیا آپ کیوں بھاگ رہے بھائی مات اللہ ابھی تک دنیای دیواندیت میں کسی دیواندی عورت میں کوئی ایسا بچہ ہی نہیں جنا ہے بلکل صحیح بول رہا ہوں حقیقت میں تو اتنا کہنے میں تم ایک منٹ اللہ کے بندے ہونا اللہ کے بندے ہونا اللہ رب العزت کے دیفع میں اللہ رب العزت کی محبت میں اور اللہ رب العزت کے بندہ ہونے کی دلیل پیش کیونہ نہیں کر رہے ہو کہ جو اللہ کچھ بھونٹا کہے یا یہ کہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے جو اللہ پر انظام لگائے وہ کافر ہے بول دو کہ کافر ہے اللہ کی طرف اس طرح کی نسبت کرنے والا کافر ہے بھائی اللہ رب العزت کے بندے نہیں ہو اللہ رب العزت کے بندے نہیں ہو اگر اللہ رب العزت کے بندے نہیں ہو تو پھر چلو ٹھیک ہے نہیں یہ عقیدہ تو ہم مانتے نہیں کہ اللہ جھوٹ بھونٹا نہیں تو اس آدمی پر حکم کیا لگے گا مجھے آپ یہ بتا دیجئے دیکھیں بھئی یار ارے آپ کو اللہ سے اللہ رب العزت آپ سے محبت کرتا ہے تم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو تم اللہ کے بندے ہو اللہ تمہارا میرا رب ہے تو جو ہمارے رب کے لیے ایسی بات کہے تو پھر اس کے کہنے میں جھجک کیوں رہے ہو یار اتنی شرمناک بات ہے دیکھ رہے ہیں جناب یہ جھجک کیوں رہے ہیں جھجک کیوں رہے ہو آپ اللہ کے بندے ہو کی نہیں ہو میں باتا دیتا ہوں لیکن تم پسن کھاؤ اس کے بات تم بھی سے بھی فون کاٹ کے نہیں بھاگو جائے بلکل نہیں بلکل نہیں تمہارا مطلب میں فون کاٹ کر سنا جاؤ کہہ رہے ہو کیوں کیوں یعنی تمہارا مطلب سے میں فون کاٹ کر سنا جاؤ مازاللہ سخفر اللہ بھائی میں فون نہیں کاٹوں گا میں فون کاٹا تو ابھی کاٹ جاتا کیونکہ ابھی بات کوئی کیلئر ہوئی نہیں ہے میں جب کلیر سے پہلے نہیں کٹ رہا ہوں تو میں اس وقت کم پٹوں گا لیکن ہاں ہاں بلکل حکم لگائیں آپ ثبوت پیش کروں گا حکم لگا دیں ہی ثبوت پیش کروں گا دیکھو یار یہ بتمیزی کر رہے ہیں رحمت صاحب رحمت صاحب یہ بتمیزی شروع کر رہے ہیں میں اس طرح کی بات نہیں کروں گا تو بتائیے نا آپ اللہ کے بندے ہو کے نہیں میں اللہ پاس کی صحیح قسم کھا رہا ہوں تمہارے کہنے پر اللہ کی قسم میں فاؤن کاٹ کر نہیں بھاگوں گا اب تم یہ کہہ دو کہ خدا پر اس طرح کی نسبت کرنے والا خدا کی ذات کے لیے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے خدا جھوٹ کر قادر ہے اس طرح کاقی رکھنے والا کافر ہے بولو دیکھو یہ ایک بات کی بات بول دینا بولو خدا کی طرف ایسی نسبت کرنے والا کافر ہے خدا جھوٹ بول سکتا ہے اے عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہے یہ کہہ جمکانے کی اور یہ کہہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے جو کہہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اس طرح میں ماشاءاللہ سبحان اللہ اور تم یہ بتاؤ کہ جو انجام لگائے یہ پھلا آدمی نے کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور اس کو ثابت نہ کرے تو اتھر کیا حکم میں بتاؤ وارٹس اپ میں آجو جلدی سے اور پڑھ کے بتاؤ مجھے میں نے بھیج دیا آپ کو بلکل میروں پر بھی سزا میروں پر بھی سزا پہلے وارٹس اپ میں آجو تذکر پلا جو تم کہو حکم لگا دو جو حکم لگائے جو کسی پر انجام لگائے ایک منٹ جو کسی پر انجام لگائے اس کی سزا شریعت میں معلوم کر کے مجھے بتا دو اور وہ میرے اوپر وہ میرے اوپر جو ہے آپ لگا دو اچھا میں نے حوالہ بھیج دیا ہے آپ پڑھئے تذکرہ تلخلیل کا حوالہ بھیج دیا ہے میں نے قرآن پاک کی آیت بھی بھیج دیا ہے اچھا تو مجھے سزا بتا دو نا میں نے تو تم سے کہا تھا کہو جو کسی پر انجام لگائے اس پر کیا حکم لگتا کو حکم کچھ پر لگا اور میں نے حوالہ بھیج دیا قرآن کا حوالہ بھیج دیا ہے کتابوں کا حوالہ بھیج دیا آتے پڑھو اچھا تم نے پڑھ لیا ماشاءاللہ تم نے پڑھ لیا پڑھ لیا میں اس گرین شاٹ خیز دیا میں نے تم نے دیکھ لیا تم نے دیکھ لیا اور آکے اس کو پڑھ لیو ماشاءاللہ تم نے دیکھ لیا نیلا ہو گیا میری طرف میری طرف نیلا ہو گیا ہو گیا نیلا وائٹ تھا اب دیکھو یہ پڑھ کے بعد آو ذرا مجھے قرآن پاکی آیت دھی میں نے اور یہ بہت ساری کتابوں کے حوالے دیئے ہیں پڑھئے جناب اب دھاگے گا اب دھاگے گا یہ ایزام ساری ایک منہ ایک منہ ایک منہ ہمارے کن کا کام دھاگے نکا ہے پڑھو نا دیکھو کیا نام لکھا اس کا آشک الہی میں دیکھو اور جو 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 بولا ہے ایزام لگایا ہے اچھا میں نے آپ کو حوالے بھیجے یا نہیں بھیجے اتنا اور بتا اس کا مطلب در رہا ہے کہ آپ بھیجے اس کا مطلب بھیجے بھائی جان میں نے حوالے بھیج دی اور اس کے لئے شوٹ بھی بھیج دیا ہے اوڈیو میں میں لگا دوں گا اوڈیو میں میں لگا دوں گا اور عمر اس کا نام بھی آ رہا ہے نہیں آپ کی کتاب ہے تذکراتو الخلیل آپ کی کتاب ہے تذکراتو الخلیل اور لکھنے والے ہیں محمد یعیاء صاحب حضرت مولانا محمد یعیاء کاندیل بھی ہیں میں یہ کہہ رہا تو محمد تم حکم کرنے لگا ہے تم حکم کرنے لگا ہے مولانا محمد آشک الہی ٹھیک ہے کون ہے یہ آشک نہیں بھائی میں کتاب کا نام نہیں بتاتا لکھنے والے کا نام نہیں بتاتا تو تم کہتے کہ بتایا ہی نہیں نام ہی نہیں بتایا تو پوری سنت بتانا ہے اب دیکھیں میں پڑھ کے بتاتا اب میں پڑھ کے بتاتا یہ کہتے ہیں کہ قدرت سے زائر ہونا اور خدا کے مقدار ٹھیک ہے مقدارات کا بندہ کے مقدارات سے زائر ہونا ضروری نہیں حالا کہ یہ کلیا یہ کلیا سنو دیکھو جناب یہ میں پڑھ کے بتا رہا ہوں تو یہ جو ہے نا بیچ میں گلگل آہٹ اور یعنی ماحول بگاڑنے کی یہ کھل کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے ماحول بگاڑنے کی کھل کوشش کر رہے ہیں کلیا مطلع اہل کلام مسلم اہل کلام ہے جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ ہے اگر اس کا انکار کرتے ہو تو خود اہل سنت سے خارج ہو ہم انہوں نے خود ہی اقرار کر لیا ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ جو اس بات کا انکار کرے وہ اہل سنت سے کیا ہے خارج ہے ماد اللہ یعنی خدا کی مطلب کو گھٹانا کہہ رہے ہیں جو مقدور اللہ ہے وہ مقدور سنیے سنیے جو مقدور العبد ہے وہ مقدور ایک ارے یار یہ سنیے یہ کون سا طریقہ پڑھ کے بتا رہا ہوں اور یہ بیچ میں بول رہا ہے تاکہ کسی کو کوئی سمجھ میں ہی نہ آئے کسی کو کوئی سمجھ میں ہی نہ آئے یہ بیچ میں بولے چلے جا رہا ہے تاکہ کسی کو سمجھ نہیں آئے یہ مطلب ہوا کہ جو کچھ بندے کر سکتے ہیں وہ سب کچھ خدا بھی کر سکتا ہے جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ بھی ہے یعنی جو کچھ بندے کر سکتے ہیں وہ سب خدا بھی کر سکتا ہے اور اگر اس کا کسی کو یقین نہ ہو یا کوئی اس پر ایمان نہ رکھتا ہو تو وہ اہل سنت سے خارج ہے یہ خود بتا رہے ہیں تو بتائیے ذرا اب مجھے آپ خود پڑھ کے بتائیے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے یا جو میں نے پڑھا ہے وہ ایسا لکھا ہوا نہیں ہے آپ فیصلہ کریں اب اور آپ نے حکم لگائی دیا ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے اور آپ کی ایک کتاب اور پیش کروں گا ایک منٹ آپ کی ایک کتاب اور پیش کروں گا ایسا عقیدہ رکھنے والا مجھے تو بلنے گا ٹھیک ہے بولیے بولیے یہ مجھے پڑھ کے بتائیے انہوں نے تشکراتل خلیل نامی کتاب دیلی ہے سپا ایک سو پر تیس سر اس میں یہ نکاح ہے کہ گلام دستگیر کے نجیر خدا کی قدرت کا بندہ کی قدرت سے جیاد ہوتا ہے خدا کے مقدورات کا بندہ کے مقدورات سے جیاد ہوتا ہے یہ عبارت بھی صحیح نہیں پڑھ رہا جروری نہیں ہے حالکہ یہ کلیہ مسلمہ ہے اہل کلام پہ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدورات اور اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے یہ ہماری کتاب میں ہے اور اس نے اقرار کیا ہے کہ جو انزام لگائے اور ثابت نہ کر پایا ہے تو صریعت کے مطابق اس کو خدا دی جائے تو یہ بندہ ابھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا اس میں کوئی لیو بھی الفات نہیں ہے کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے ایک منٹ ایک منٹ ابھی میں آپ سے ہی کوئی پہنچتا ہوں ابھی آگے کوئی پہنچتا ہوں اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ مجھے یہ بتا دو کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے یہ ہماری کتاب میں ایک منٹ وہ بھی سپیش سب ایک طرف سپیش کروں گا مجھے یہ بتائیے مجھے معلوم ہے تم مجھے بولنے نہیں دھوگے یہ جو اس میں لکھا ہے جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ بھی ہے یعنی جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ خدا بھی کر سکتا ہے کیا یہ تہیے بتائیے آپ بتائیے بتائیے کیا جو کام جو کام بندے کرتے ہیں وہ خدا کرے گا جو کام بندے کرتے ہیں وہ سب خدا کرتا ہے جو کام بندے کرتے ہیں وہ سب خدا کرتا ہے جو کام بندے کر سکتا ہے بولیے بس اتنے ہی جواب دے دیجئے ساری بات کلیر ہو جائے گی یہی جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ بھی ہے یعنی جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب خدا بھی کر سکتا ہے کیا یہ تمہارے نزدیک سہی ہے نہیں جواب دیں کیا یہ تمہارے نزدیک سہی ہے جواب دیں جواب دیں جواب دیں میں وہ کام گنواؤں گا کہ جو بندے کرتے ہیں مگر خدا نہیں کرے گا دیکھئے بھئی ادھر ادھر مت بھاگو مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ جو آپ کے عالموں نے لکھا ہے کہ جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ بھی ہے تو یہ آپ کے نزدیک چا ہے یہ بتائیے آپ پھر وہی بات ہاں 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 بلکل 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 انشاءاللہ ہمارے علماء میں جو بھی لکھا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ جو یہ عقیدہ رکھے جو کام بندے کر ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں بتا رہا ہوں مجھے پہلے یہ بتائیے کہ جو اس میں لکھا ہے کہ جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ بھی ہے یا اس کا مطلب کیا ہوا کرے تو یہ سمجھ نہیں آپ پہلے اس کا مطلب مجھے بتائیں میں یہ سکھ پوچھا ہوں دیکھئے مسلمانوں میں نے یہ ثابت کر آ رہے ان کی کتابوں سے اور بھی حوالے میں پیش کر رہا ہوں میں اور بھی اور بھی حوالے میں ان کو دے دوں تاکہ ان کی ہمت نہ ہو ایک اور کتاب میں ان کے دھر سے پھیج رہا ہوں انوارے آپ تابت صدافت ٹھیک ہے یہ بھی اندے بندیوں کی کتاب ہے اور دیکھئے اس میں لکھا ہے اور واضح وعید کے خلاف کرتا سنیے سنیے ساموش رہی دیکھئے یہ بول رہے ہیں میں وہ بھی ثابت کروں جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جھوٹ کہاں لکھا ہے رحمت بھائی رحمت بھائی رحمت بھائی یہ میری ذمہ داری رہے گی کہ کہاں لکھا ہے میں ہی بتاؤں گا یہ میری ذمہ داری رہے گی تم نے یہ کہا کہ کہاں کہاں لکھا ہے تو میں سب بتاؤں گا انشاءاللہ ایک منٹ مسلمانوں دنیا دیونسیت میں کسی دیونسی عورت نے کوئی ایسا پچھا جنا ہی نہیں ہے جو اس گناہ دار سے بات کر کے اپنا آپ کو حقر سافت کرتے اور انہوں نے کافر قرار دید دیا ہے انہوں نے ایسا تیزہ رکھنے والے کو کافر قرار دے دیا حالکہ میں بات کرنے کے موڑ میں نہیں تھا مگر انہوں نے بار بار کہا کہ بھاگو مت بھاگو مت تو میں ایسی جگہ بات کر رہا ہوں جہاں بات کرنے کا مجھے بہتر نہیں لگ رہا تھا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا بلکل 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 یہ پسند نہیں کرتا آپ کے علموں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تہتے قدرت باری تعالیٰ تہتے قدرت باری تعالیٰ تہتے قدرت باری تعالیٰ کزو کزو کے تعلق سے یعنی جھوٹ کے تعلق سے کزو باری تعالیٰ تہتے قدرت ہے کیا ہے کزو باری تعالیٰ تہتے قدرت ہے یعنی یہ پتہ بھی قدرت میں ہے ایک منٹ یہ کیا ہے چیزب ہے کیا ہے اس کو جہنم میں باقی کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ اسکل بھی قدرت رکھتا ہے کہ کافیروں کو جنب دے دے ہم ایمان والوں کو جہنم دے دے تو تو پھر قرآن ہی جھوٹا ہو گیا ماذا اللہ تم نے تو پھر قرآن میں ہی کوئی جھوٹا فاقی کر دیا خدا کے وعدہ ورید میں خدا کے وعدہ ورید میں کوئی وعدہ خلافی نہیں قرآن پاکی آیت بھیجئے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک منٹ ایک منٹ قرآن پاکی آیا تھی بھیجئے میں نے تم نے تو قرآن ہی پر تم نے تو قرآن ہی پر جھوٹ بان دیا اصطر فراللہ اصطر فراللہ میں قرآن کی آیت پر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اصدق من اللہ قیلا اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی تو جب اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں بڑے بڑے گناہگاروں کو بخش دوں گا مگر دو گناہ ایسے ہیں جن کی بخش نہیں ہیں وہ کون کون سے ہیں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں نہیں نہیں مجھے بتائیے کہ وہ دو گناہ کون سے ہیں جن کو اللہ نہیں بخشے گا یہ اللہ تعالیٰ کا بادہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بادہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہگاروں کو بخشے گا ہم جیسے گناہگاروں کو بخشے گا مگر دو گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ نہیں بخشے گا وہ آپ بتائیں کون سے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں نئی 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 پہلے مجھے یہی بتا دیں نئی 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 آپ مجھے یہ بتائیں اللہ تعالیٰ گناہداروں کو بخشے گا نا وہ گناہداروں کے بات نہیں ہو رہی ہے ارے بتائیے نا کہ دو گناہ ایسے کون سے ہیں جن کو اللہ نہیں بخشے گا بتائیں دیکھو مسلمانوں یہ یہاں بھی جواب نہیں دے گا کیونکہ دنیا دیواندیت میں ابھی تک کسی دیواندی عورت میں کوئی ایسا بچہ جانا ہی نہیں ہے جو گناہدار کے یہ ہوئے سوال کا جواب دے دے وہ دو گناہ وہ ہیں جو یہ وہ دو گناہ ہیں یہ وہ دو گناہ ہیں جن کو کافر اور مشرق کہا جاتا ہے مسلمانوں جن کو کافر اور مشرق کہا جاتا ہے ایک شرک ایک کفر یہ دو گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ وطالہ نہیں بخشے گا اور یہ ابھی دیواندی صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کافر کو بخش دے تو پھر تو مراد اللہ قرآن کی اوپر توحمت لگا دی انہوں نے آپ تو تم نے قرآن نہیں دی اوپر توحمت لگا دی قرآن پڑھتے کیوں ہو شرم نہیں آتی شرم نہیں آتی تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھئے جناب رحمت صاحب انہوں نے ابھی کہا تھا کہ اللہ چاہے تو کافروں کو معافرما دے گا بتائیے تو جب خدا نے خود کہا کہ میں بڑے پڑے گناہداروں کو بخش دوں گا مگر کافر اور مشرق کو نہیں بخش دوں گا ایک منٹ آپ سے یہ عقیدہ ہے کہ نہیں کہ کافر اور مشرق کو نہیں بخش دے گا قرآن میں ہے ایک منٹ تمہارا چاہے کیا نہیں جو میں پوچھنا اس کا جواب دو مسلمانوں مسلمانوں یہ فیصلہ دیکھئے انہوں نے ابھی کہا کہ اللہ چاہے تو کافروں کو بخش دے گا مگر خدا کیا کہتا ہے خدا کا چاہہ فرمان ہے قرآن میں جگہ جگہ اعلان ہے جگہ جگہ کافر اور مشرقین کے لئے اعلان ہے کہ سخت آزاب ہے ان کے لئے سمجھے ہوئے یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہے تو کافروں کو بھی بخش دے گا بطائیہ صغفر اللہ صغفر یہ خود ان میں ذہن تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بھی بخش ہو جائے گی ارے بھا کیا بات ہے کیا ذہن لگایا ہے کیا ذہن لگایا ہے یعنی تمہارے نردے کے اس کا کل حکم نہیں ہے نہیں نہیں مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ دو گناہ ہیں بڑے بڑے جن کو اللہ تباریک وطالہ نہیں بخشے گا وہ کیا کیا ہیں بس کتنا بتائیں آپ مجھے آرے یار کچھ نہیں میں ایسی جگہ ہوں جہاں بات کرنا مناسب نہیں تھا اور لوگ کی بسکت ہو رہے ہیں میری وجہ سے میری وجہ سے اور لوگ کی بسکت ہو رہے ہیں یہاں میں ایسی جگہ بیٹھا ہوں جہاں مجھے مناسب نہیں لڑکا تھا کہ میں بات کروں لگا تم نے مجھے کہا تھا کہ سکم کھاؤ آپ نے اس قسم کیوں کہ سکم کی نہیں کہا تھا سن سن اگر ایسا کسی کا تیدہ ہے کہ اگر اللہ کیا ہے تو کافروں کو جنت دے دے اور مسلمانوں کو جہنم میں جاتی کر دے تو یہ اس کی قدرت ہے کی نہیں ہے قدرت سے باہر ہے کیا قدرت سے اندر ہے ماذا اللہ سغفر اللہ جب خدا نے خود کہا ہے کہ جنت جو ہے وہ مومینوں کی ایمان والوں کے لیے ہے جہنم کافر مشرق کے لیے ہے اگر کوئی ایسا سوچتا ہے اگر کوئی ایسا سوچتا ہے اگر کوئی سوچتا ہے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا اور کافروں کو جنت میں کھانے گا ایسا تیدہ رکھنے والا مسلمان دہہتا یا کافر رہتا آپ پھر میں یہاں ایک مولانا صاحب سے پوچھ رہا ہوں جو کہ یہی کے رہنے والے ہیں تمہارے حفیدے کی یہی حجیا اور واقع ہوں لائیے 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 وہ کتاب مجھے بھیجئے کس جگہ لکھا ہے سبوت پیش کریں ابھی کیا بھی پیش کریں آپ نے دعویٰ کیا ہے تلیل پیش کریں کہ لئے بھیجیں ہاں بھیجیں اس کا ٹھیک ہے اس کا سیاق و سبات کیا ہے لائیو مجھے دکھا بھیجو بھیجو جلدی بھیجو حوالہ بھیجو تلیل پیش کرو ہاں اے بلکل بلکل دلیل پیش کرو کیا ہے تُنہیں ایک بڑے بجروں دلیل پیش کرو کیا ہے دلیل پیش کرو بکواس نہیں بکواس نہیں دلیل پیش کرو سیاق و سبات سیاق و سبات دیکھنا ہوگا اس کا دلیل پیش کرو یہ پورا شاہب لکھا ہے دلیل پیش کرو عبدالقادی جلائے نامت اللہ نے کیا لکھا میں پڑ دیکھا یہ آپ کے برلویت آلیم کا تلجمہ بھی ہے عبدالقادی جلائے نامت اللہ نے کیا اتاعتو عمل الجنة والماثیتو عمل ناری وباد جالک الامر علیه انشاءاللہ اتاب وائد منا بجائر عمل او آتاب وائد منا بجائر عمل و جالک علیه سعال لما يریج لا يسعلو اما یقلو وهم يسعلون لو ادخل لو ادخل وائدن من الانبیائی والسالحین النار کانا آدلن وکانا جالک الحجت البالگتو یجیبو علیہ نقول صدق الامر ولا نقول لما وقیف حاج یجیو جو اینلو کانا عن عدل حقی اس کا تلجمہ یہ ہے جنة جات کا عمل ہے اور گناہ زوجت کا عمل ہے اس کے بعد ایک تیار اللہ تعالیٰ کو ہے اگر وہ چاہے ہم میں سے کسی کو بغیر عمل کے جواب عطا فرما گئی ہم میں سے کسی کو جسے چاہے بغیر یہاں کافر دکھائیے مجھے کافر اور مشرق کے بات چال رہی ہے چھوٹے کتنے ہو دیکھئے چھوٹ کی پکڑی گئی یہاں بے عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں ایمان اور کفر کی بات ہو رہی ہے یہاں تم نے کہا کہ بے ایمان یعنی کافر اور مشرق یہاں کپر اور شرق دلیل ہے وہ پیش کی جہاں چھوٹ گولنے میں ماہر ہو ایک نمبر کے بات 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 مقنوس سے بات پوز ہوگی اگر امبیاء کرام اور سالحیل اسے کسی کو دوجت بھی داخل کردے تب وہ آدل ہے اور اس کی حجت بات ہوگی ہم تو یہ واجب ہے کہ ہم کہیں ماملہ صحیح ہے اور ہم کیوں تراغ کریں ایسا ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ کبھی آدل ہے آرے 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 جو نبی ہیں وہ جنتی ہیں کہ جہنمی ہے چل بات آرے نبی جو ہیں وہ جنتی ہیں کہ جہنمی ہے تیرے نزدیک آرے یار یہ ہے ہے میں ہے کھا کر رہا رحمت صاحب یہ ہے رحمت صاحب آپ دیوانگی اور بہادیو کو مانتے نا رحمت صاحب 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 مجھے دکھلانا یہاں کون سا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ تعالیٰ انبیاء جہنم میں ڈالا گا یہاں لفظ پیش کر ارے لفظ پیٹھ کر وہ مجھے دکھا کدھر لکھا ہے اچھا یہاں کہاں لکھا ہے یہاں کہاں لکھا ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا کدھر مجھے اوپر سے لکھیں کدھر لکھا ہے کہاں لکھا ہے نہیں پڑھو نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں لکھا ہے اس میں ہے ارے لا حول والا کبتہ اللہ باللہ علی لازیم یہاں میں پورا یہ دیکھ رہا ہوں اس میں مجھے نہیں نظر نہیں آیا تم یہی تو کہتے ہو کہ خدا جھوڑ بول سکتا ہے مگر بولے گا نہیں تم ہی تو شیطان ہوگو تم ہی تو وہ شیطان ہو ارے فرید بک دیپو کسی ہے وہاں بھی دے بندیوں کی ہے یہ فرید بک دیپو یہ کسی پرے سے یہ بتاؤ پہلے فہابی دیواندی اتنے بڑے مکار ہیں کہ کسی کے اوپر بلا پیٹ دیتے ہیں مازاللہ سکتر اللہ مسلمانوں دیکھئے اس نے ایک دھوٹ بولا اور دھوٹ یہ بولا کہ حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مازاللہ سکتر اللہ کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ کا جہنم میں ڈالے تو وہ حق ہے تو مجھے یہاں یہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے کہ کہاں ہے اور یہ کسی کتاب ہے اچھا یہ کسی کتاب ہے یہ کسی کتاب ہے اس کا مصنیف کو انہیں اس کتاب کا کہاں لکھا ہے یہ انہیں کی کتاب ہے اس کو پھر سے ترتیب کس نے دیا ہے اس کو ترتیب کس نے دیا ہے اور یہ جو قریب ہے کہ وہاں دیواندیوں کی قریب ہے یا کسی بریلوی کی قریب ہے یہ بتاؤ یہ فریض بک ڈیپو جو ہے وہاں دیواندیوں کی قریب ہے وہاں دیواندیوں کی قریب ہے وہاں دیواندیوں کی قریب ہے یہ فریض بک ڈیپو ماد اللہ آجا تو تم یہ کہہ کر رہا ہوگے کہ خدا جھوٹ ہو سکتا ہے یہی کہو کہ تم ماد اللہ ماد اللہ دیکھئے مسلمانوں کافی ٹائم ہو گیا ہے اور اس نے جھوڑ باندھا اور بیالیس منٹ ہو چکے ہیں سمجھے سبوت پیش کر وہ بھی سبوت پیش کر وہ بھی سبوت پیش کر وہ بھی پیش کر وہ بھی پیش کر جھوٹا ہے اس میں یہاں کہیں نہیں لکھا مسلمانوں کہ انہوں نے ایسا بولا یہ سبوت پیش کر کہ اس میں امبیاء کا نام کی طرح ہے اس میں امبیاء کا نام لکھا مجھے نہیں کرا ہے ماد اللہ اس نے امبیاء پر جھوٹ بولتیا کہ آزم پر جھوٹ بولتیا جس پر جھوٹ بولتیا وہ بھی حوالہ پیش کر ہوئی اور اس طرح کی لڑائی کرنا مجھے پتل نہیں ہے یہ کتاب میرے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کہہ رہے ہیں اس دیو بندر کو شمڑے کا جوتا چاہیے سب اس کی حقات سمجھنا آئے گی یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو میری آواز کو سن رہے ہیں میری باتوں کو سن رہے ہیں یہ وہ شیطان ہے جو خدا کے لئے کہتا ہے کہ خدا جھونڈ بول سکتا ہے اور وہ سبسان کر سکتا ہے جو بندے کر سکتے ہیں بندے شادی کرتے ہیں کہ نہیں کہتے بتائیے مسلمانوں بندوں کی شادی ہوتی ہے بندوں کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی کسی کا بچہ ہے تو بتائیے جو مفدور اللہ بھی ہے تو اس کے مصطب تو بہت سارا کچھ ہو گیا یہ لوائی جھگلے والی بات ختم نہیں ہوگی اور کبھی ختم نہیں ہوگی اب میں فان کٹ کر رہا ہوں اس بات کا مجھے ثبوت جانا تھا اس نے کہا تھا کہ ثبوت بکیر دیئے بھاگنا مت میں نے ثبوت دیا اور یہ وہ ثبوت نہیں دے رہا ہے اس نے کہا کہ غوث آزم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو مہت اللہ جہنم میں ڈالے گا تو یہ کہاں لکھا ہے مجھے نہیں دکھائی دے رہا بھئی اس میں پڑی ہو جہاں لکھا ہے کہ انبیاء کو مہت اللہ خدا ذرا پڑھ کے بتائیے بتائیے یہاں پڑھا رہا ہوں میں یہاں لوگ کھڑےoteں کہ یہاں کہاں ہے انبیاء کا لب وہ اور بھی پڑھے ہوگا ہے تو ہی توڑیے جاہل کی آلات کہ یہاں کہاں لکھا ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا کہاں لکھا ہے انبیاء کا نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سنا کیوں نبی ہی کیوں بنایا گا جہنم میں ڈالتا یہ دیواندی ہے دیواندی کہاں لکھا ہے مجھے یہاں انبیاء کا لفظ دکھا دیکھو مسلمانوں یہ بہت بڑھ رہی ہے مگر یہ سبوت نہیں دے رہا ہے اتنا بڑا چوتا اور مکار ہے شیطان میں نے یہاں کھڑے ہوئے تارے لوگوں کو دکھا دیا کہ یہاں انبیاء کا لفظ اس نے شامیت کیا ہے یہاں انبیاء کا لفظ دکھا ہے بہرحال یہ کتاب یہ کتاب تمہاری ہے کس کی ہے کہاں سے آئی کہاں سے نہیں آئی مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے مگر یہاں تو انبیاء کا لفظ نہیں کھا سکا آہ میں فون کٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے مسلمانوں جو حوالہ مجھے دینے کے لیے اس نے قسم کھلوائی تھی میں نے وہ حوالہ بھیجا اور کانسی سارے حوالے بھیجے ٹھیک ہے یہاں دکھٹک ہو رہا ہے بہت سارے لوگ ہیں یہاں میں بات کرنے کے موڑ میں نہیں تھا میں نے پہلے ہی منع کیا تھا پھر بھی میں نے بات کی ٹھیک ہے پھر بھی میں نے بات کی اب میں نے بات کی خدا وہ سکسام کر سکتا ہے جو بندے نہیں کل سکتا ہے اور میں بہت سارے آئی سے کام بتا دوں گا ینجور opposite مگر کت Jarumph بندے روою تکھتے ہیں خدا روزہ نہیں رکھتا ا μουسلمنوں بندے کرسکتے ہیں خدا روزہ نہیں رکھتا میں سکس طرح کام باتا دوں گا اس مر اس نے کفر کا فingsہ جو بہت سارے کام ہیں جو خدا نہیں کٹا ہے ہاں ایک ایسا کام ہے جو ہم بھی کرتے ہیں خدا بھی کہتا ہے مگر ہمیں کرنے پاس یہ حرانی کہتے ہیں یہ بیدتی ہیں یہ مشرق ہیں اور وہ ہے ضرور خلام خدا نے خود کہا ہے ابھی یہ دور عبارت نہیں کرنے دیتا اپنے اعلیٰ عجرت کی آپ ہی کہیے یہ ان کو میں نے یہ حوالہ پڑھ دیا ہلو حضرت 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 میری بات وہ کونسی اسی چیز جو کہ خدا نہیں دیکھتا وہ بندہ دیکھتا ہے جواب جو اس بات کا یہ خطر ہے خدا نہیں دیکھتا ہے آج آپ اس بات سے جواب جواب خدا 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 یہ صاحب سنیئے ایک بھائی ہیں انہوں نے کہا تمہیں کہ خدا اچھا تو تم مجھے انبیاء غلب داخل دو اس میں تم مجھے انبیاء غلب داخل دو اس میں اچھا مکار ہو خدا یہاں بہت سارے لوگ ہیں اور معاملہ بڑھ سکتا ہے میں اب کوالکٹ کر رہا ہوں بات کر رہا ہوں یہ جنا کی پیدا بار ہے یہ جنا کے نسپے سے پیدا یہ جنا کے نسپے سے پیدا حلالی ہوتا نا حرالی تو میرے نبی کے لیے یا تو اللہ کے لیے اس طرح کی باتیں نہیں کرتا سمجھے میں بول کٹ کا کھاؤں